نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں انالدی ٹی وی میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی شیخ بڑا چارے آتراخن کی خبروں کی طرف بڑھیں گے اترکاشی سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر بڑا حادثہ ہوا ہے یا تریوں سے بھری ایک بس درگھٹنا کا شکار ہوئی ہے بڑی گھٹنا پندرہ سے بیس فیٹ نیتیے خائی میں گری ہے بس حادثے میں تین لوگ کی جان چلے گئی ہے اور بیس سے زیادہ لوگ غائل بتایا جا رہے ہیں اترکاشی میں بڑی گھٹنا گھائلوں کا اسپتال میں فیلال بھرتی کرا گیا ہے بتا دے راشتری راجمارک پر گنگنانی میں یہ حادثہ ہوا سی ایم دھامی نے اس گھٹنا پر دھوچتا ہے ہمارے سی ہوگی سونو وارسہ جڑ چکے ہیں سونو بڑا سڑک حادثہ اترکاشی میں بیس فیٹ نیچے بس گرتی ہے تین لوگ کی جان چلے گئی کن حالاتوں میں یہ حادثہ ہوا جو گاڑی ہے وہ انینتیت ہو گئی تھی بس انینتیت ہو گئی اور بس جو ہے وہ پوری طرح سے پیک اپ نہیں بنا پا رہی تھی اور جب چالک نے بریک لگانے کوشش کی تو بریک بھی نہیں لگ پائے تو ایسی ستیتی میں پھر جب بس کا نینترن کھو گیا تو اس دوران یہ حادثہ ہوا اور اس میں تین لوگ کی جان چلے گئی ہے جیسے ہی اس کی سوچنا ستھانے پرساتنک ٹیم کے جو کمچاری ہیں آدھیکاری ہیں ان کو ملی تدکال اور انسیو کے لیے پہنچے چونکہ اس میں ایک پیڑ کا بھی بڑا سیوگ ہے جو پچھلی بار گلزار کے تقریبا ابھیشی جس میں 28 سی آتری کسی جگہ پر ایک پیڑ ہے جس پیڑ پر جو ہے بد اٹک گئی تھی اور پیڑ کے ساتھ اس سمیں پہلے ایک سڑک حادثے میں ایک ٹرک چھتی گرست ہو گیا تھا تو چھتی گرست ٹرک کا ایک حصہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کی جان بچانے میں دیو دودھ کے طور پر اس نے بھومی کا نبائی جب تک رنس کیو ٹیم پہنچ تھی تب تک جو ہے اس پیڑ کے سیوگ سے اس پر بس اٹکی رہی اور اس کے بعد پھر ان کو بچائے جا سکتا کچھ لوگ کو بچا لیا گیا ہے اور پاس کے لیے جو سواسکیندریں وہاں پر ان کو بھرتی کرا دیا گیا تاعتنی کپچار کے طور پر کہ کہیں نہ کہیں دکھت پہلو ہے جب پروتی چھتروں میں یادرہ کرنے کے لیے پہنچے دور سے سردھالو جب پہنچتے ہیں تو اس وقت جب کسی حادثے میں کوئی پروابیت ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ اترہ کھن کے لیے حادثے اور سردھالو کے لیے حادثے ایک دکھت سمجھا رہے ہیں ایسے میں سرکار کی طرف سے لگاتار یہ پیاس کیے جا رہے ہیں کہ سرک حادثوں کو کم کرنے کے لیے جہاں ایک اور بار بار اپیل کی جا رہی ہے کہ کیسے سرک درگھٹنا ہے جو ان کو کم کیا جا سکتا ہے وہیں جو بیوستہ ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی سرکار لگاتار قواہیت میں چھٹی ہوئی ہے سونو جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایک حادثہ ہوا تھا اور اور بار یہ جو اس حادثے کے کارن میں کئی نہ کئی اس پار لوگ کی جان بچی ہے لیکن میرا یہ جاننا ہے کہ جو یہ جو درگھٹنا سنبھاوی چھیتر ہے یہاں پر کن حالاتوں میں یہ لگاتار حادثے ہوتے رہتے ہیں کیا وہ کارن نکل کر سامنے آتا ہے جس کے چلتے یہ سرکھٹنا ہوتی ہیں دیکھیں ابھی سیسے سوال آپ کا بہت مہتکون ہے خاص طور سے سڑک حادثوں کے لحاظ سے سڑک درگھٹناوں میں لوگوں کی جو جان چلے جاتی ہے اس لحاظ سے بہت مہتکون سوال ہے کیونکہ لگاتار جو حادثے ہم دیکھتے ہیں یا جو گھٹنایاں سامنے آتی ہیں ان میں ایک تو اترکان کی پروتی ہے بہوالی سمجھنا ہے پریشتیاں ہیں ایسے میں ایک طرف جو ہے وہ چڑھائی ہوتی ہے ہڑی چڑھائی موٹر مارگوں پر اور دوسری طرف ہائی ہوتی ہے اور ایک طرف بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں تو ایسے میں سرکار کے سطح سے بھی خاص طور سے پولیس پرساسن کے سطح سے گرہ بیوار کے سطح پر یہ بار بار امروض کیا جاتا ہے جو ٹریفک نیم ہے ان کا نشطی طور پر انوپالم سبھی کو کرنا ہوگا تاکہ جانمال کا نقصان نہ ہو سکے دوسرا جو بہاری چھیتروں کے جو چالک ہوتے ہیں چاہے وہ اپنے نیجی بہان میں آ رہے ہوں جو گاری چلا رہے ہیں یا پھر جو خاص طور پر ٹور اینڈ ٹیبل کے جو بہان لے کر کے آتے ہیں ان کو اتنا پروتی چھیتروں میں گاری چلانے کا انوپب نہیں ہوتا اور ایسے میں جہاں overtake کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا جہاں پر چڑھائی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں یہ ایک بڑا پہلو ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے چھیتر ہیں جو موڑ ہے جہاں پر موڑ پہ سامنے والے وہان کی آتیویت نجا نہیں آتا سرپوسیت دھیمی رفتار اور جو ہے وہ غورن ہی کہیں نہ کہیں ایک اس میں ایک سیوگی ثابت ہوتا ہے تو اور سرکار ایسا نہیں ہے کہ چنیت نہیں کر رہی ہے ایسے جہاں پر جو ٹیکزر جون ہے چڑک ہاتھوں کے چڑک دورگٹاوں کے لیہاں سے ان کی بھی برسطہوں کو برسطہوں کوشش کر رہی ہے اور خاص اور سے جب برساط کا سامنے ہوتا برسطہوں کی گھٹنا ہے سامنے آتی ہیں اور ایک طرف ندی ہوتی ہے اور دوسری طرف جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں تو بہوالک پری پریسطیوں کے لحاظ سے سرکار کوشش ضرور کرتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو اپیل ہے جو نیم ہے ان کا جو لوگ انوپالن نہیں کرتے اس کا نتیجہ اس طرح کی بڑی بڑی درکتنا ہے شامنے آتی ہیں بنیلیس انو ہمارے ساتھ تو یہ بڑا حادثہ ہوا ہے اور کئی نہ کئی ابھی سوچنے کا وشہ ہے کہ اس طرح کی جو سڑک حادثے ہیں ان پر کس طرح سے نیانترن پائچہ اور ان کی جسن کیا ہے اس کو کس طرح سے سیمت کیا جائے